موڈی کی قیادت میں قائم بھارتی حکومت نہ صرف پاکستان کی شدید مخالفت کرتی آ رہی ہے بلکہ ہندو انتہا پسندوں کی درینہ خواہش پر من وان عمل کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ بہارتی سورماوں نے مسلمانوں کو سیاسی زیادتی کا بھی نشانہ بنا رکھا ہے بہارتی ریاست آسام پچھلے چند سالوں سے خصوصاً مسلمانوں کے لیے پرخطر ریاست قرار دی جا رہی ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہندو انتہا پسندوں کے علاوہ ریاست کے پاسداران بھی انتہائی متعصبانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کبھی تو انہیں ریاست کے شہری ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تو کبھی انہیں مردم شماری میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تو گھائے انہیں ریاست سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے جبکہ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے اس ریاست میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم روزانہ کے حساب سے میڈیا کی زینت بنتے ہیں مسلمانوں پر کبھی تو گائے زباہ کرنے کے شبے میں زدوکوب کیا جاتا ہے تو کبھی زبردستی انہیں دین اسلام سے روگردانی نہ کرنے کے جرم میں ٹارچر کیا جاتا ہے بہارت میں انتخابات قریب ہیں اس بنا پر اب مودی انتہا پسندوں کی رائے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے مختلف حرب عزمہ رہا ہے جس میں سب سے بڑا حربہ مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ رویہ اپنانا ہے جس کی ابتداء اب ہو چکی ہے بھارتی ریاست آسام میں مسلم اقلیت کو شہریت نہ دینے کے بعد اب بقائدہ طور پر شہریت نہ دینے کے حوالے سے بالمنظور کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بھارتی ریاست آسام کی لوگ صبح نے تمام اقلیتی مہاجرین کو شہریت دینے قبل منظور کر لیا ہے لیکن متعصبانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے منظور شدہ بل میں مسلمان مہاجرین کو شامل نہیں کیا گیا ہے بین الاقوامی خبر رسان ادارے کے مطابق بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام کی لوگ صبح نے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے غیر قانونی طور پر آنے والے ہندو، سکھ، پارسی اور دیگر اقلیتی مذہبی گروہوں سے تعلق رکھنے والے مہاجرین کو شہریت دینے قبل منظور کر لیا ہے انسانی حقوق سے متعلق اس اہم مسئلے پر بھی بھارت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے آنے والے مسلمانوں کو شہریت دینے سے انکار کر دیا ہے جس پر آسام میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لوگ صبح کے بعد شہریت سے متعلق ترمیمی بل 2019 راجیہ صبح منظوری کے لیے بھیجا جائے گا جہاں یہ بل منظور ہو گیا تو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا بصورت دیگر مسترد سمجھا جائے گا مودی سرکار ہندو ووٹرز کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بل منظور کرانے کی پوری کوشش میں مصروف ہے واضح رہے کہ آسام میں گزشتہ برس قائم کیے گئے ریجسٹریشن دفتر نے 33 ملین افراد سے 1971 سے قبل آسام میں سکونت اختیار کرنے کے ثبوت مانگے تھے اور عدم فراہمی پر 40 لاکھ باشندوں کو شہریت دینے سے انکار کر دیا تھا بھارت میں آنے والے انتخابات جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں مودی ہندو انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے دو قدم آگے بڑھ رہا ہے پچھلے انتخابات میں مودی نے ووٹ ہی انٹی پاکستان کے نام پر حاصل کیے تھے جبکہ اس بار پھر مودی انٹی اسلام اور انٹی پاکستان کے نام پر بھارتیوں کا منڈیٹ چوری کرنے کے ایکشن میں ہے ہندو انتہا پسندوں کے ووٹ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے مودی نے اس وقت مسلمانوں کی خلاف مختلف محاذ گرم کر رکھے ہیں ہندو انتہا پسندوں کی ایک بڑی خواہش بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد اب بابری مسجد کے مقام پر مندر بنانا ہے جس کے لیے ہندو انتہا پسندوں نے بقاعدہ طور پر کمپین شروع کر رکھی ہے بھارت سے موصول اطلاعات کے مطابق ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کے لیے مودی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جبکہ مودی اس کے لیے راہ ہموار کرنے میں مصروف عمل ہے